اسلام علیکم ہواک کے دوش پر یوکے کی فضاؤں سے آپ سب کو صفیہ باجی کا سلام اور میں لے کے چلتی ہوں آپ کو وڈ لینڈ ایٹ شپلی گلن نیر بیلڈن ہرسٹ وڈ لیٹس گو جب ہم یہاں گاڑی سے اترے تو بڑی بور سی جگہ لگ رہی تھی کہ ہاں چٹانے ہیں پتر ہیں سوکھی گھاس ہے کیچڑھ ہیں لیکن جب ہم نے ہمت کی اور ہم میچے گہرائی میں نیچے جنگل میں نیچے اترتے چلے گئے تو آگے اس قدر سینو جمیر خوبصورت قدرت کے میں نے مناظر دیکھے جن کو میرے کیمرے کی آنکھ نے ریکارڈ کیا اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا جب اس آدمی کو ہم نے بائک کے ساتھ نیچے جاتے دیکھا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اتنا دشوار گزار راستہ ہے کانٹوں سے بھرا ہوا پتھروں سے دیکھا کیسے بائک کے اوپر رائٹ کر کے جائے گا پھر ہم نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ بالکل نیچے راستہ بناوا تھا جہاں پر وہ بائک چلا رہا تھا بہرحالہ ہم نے بھی عمت کی اور ہم بھی آہستہ آہستہ ہم نے بھی نیچے اترنا شروع کر دیا بے عظیم خالقِ عرض و سما ہے تو یہ بات تیش خدا ہے کہ بے شک خدا ہے تو بندے سے تیری حاندس بھائی محالی تیری میکن ہے وہ ہماری کائنا ہماری کائنا ہماری کائنا وہ نیچے دا کے اندر بائٹنگ کر رہا تھا آج ہماری کائنا کائنا میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی میں نے نیچے سے چمکتے ہوئے پانی کی جھلک دیکھ لی پانی آؤ تک لکھ 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 واپنی آؤ حیل آؤ آؤ محاج ہے اور یہ زندگی موت یہ دنیا ہے آب و رغم یہ آسمان یہ چاند یہ تارے یہ کو سکن آنکھوں سے دین کا جن کسی کو حیال ہے احمد کی ذات آئین آئین ظلی جنال ہے بندے سے تیری حمد خوایا حال ہے تو ہی بے کسوں کا ہے آسی راں تیری شان جلالا جلالا ہو تو ہی ہر بشر کا ہے مودہ تیری شان جلالا جلالا ہو ہے یہاں بھی تو ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو کہ تُو ہی کو اپنا ہے خود پتا کہ تُو ہی کو اپنا ہے خود پتا تیری شان جلالا جلالا ہو تیری حمد ہو سکے کیا بیاں کہ تُو ہی ہے خالق ہی نوان کہ تُو ہی ہے خالق ہی نوان رہتے بھی ہیں یا نہیں دونوں پر ہم یہاں گستے چلے جا رہے ہیں گستے چلے جا رہے ہیں برڈز کی آوازیں تو آ رہے ہیں اے کھلے آتی ہے رہا بڑا سافی مرے فارا اسے سے آجو مرے فارا اسے لیا ایک سا کر رہا ہے مرے فارا اسے لیا ایا خود اپنی مثال ہے جس کا جواب ہو نہ سکے یہ اس سائیڈ پر مولڈ لگی ہے لیکن اس سائیڈ پر نہیں ہے مطلب یہ کہ دس سائیڈ اس نورت پہلے لوگ اس طرح سے سمت کا تعیل کرتے تھے لہے دھوپ اس طرح سے پڑتی ہے تو ہے عظیم خالق ہے عرض و سما ہے تو یہ بات تیش خدا ہے کے بے شک ہم یہاں پر موجود قدرتی چشمے کی موجود کی مجھے دیوانہ بنانے کے لئے کافی تھی ہمیں اس شوق میں اکیلے ہی نیچے اترتے جلی جا رہی تھی نیچے گھنہ جنگل واہ دیکھیں روڈ کتنی انچائی پر ہے جہاں سے یہ مشکل سے جیسے پیر اٹکا اٹکا کر جیسا گھو پر نیچے اترتے چلے جا رہی تھی تاکہ میں پانی کے بلکل قریب جا سکوں اس کو چھو سکوں ابھی اور نیچے مزید دھیلوان اور دیکھیں کتنا جیسے گھنہ بلکل جنگل سا ہے پھر مجھے میری ایک پیاری سی نیس نورل این نے جوائن کیا اس فکر میں کہ بھی فالہ گرنا جائے پھر مجھے فایلم ان بہت سالے بہتے ہوئے چشموں میں سے ایک ہوئے پھر مجھے جیسے در رہنی تھی کہ پیار نیس نور سیکھوں جائے تو میں نے ایک چھڑی کی مدد سے اس پانی کو چھو کر کے دیکھا اتنا صاف اور شفاف پانی سبحان اللہ واہ میرے مولا تیرے زخائر کی کوئی حد نہیں کہاں کہاں سے عطا فرماتا ہے سبحان اللہ یایس یہ فانٹین ہے یہ رننگ انڈر اور یہ ایک بیگر یہاں سبحان اللہ بیگ ریور انڈر دیکھتا وہ صرف کو جا رہا ہے جن دن ادھر دیکھئے look at this میچے جون جو آرہ ایک بڑے دریا کی شکل اکیار کرتا جا رہا سبحان اللہ how am gonna go back it would be terrible let's go more عزت کے ان حسین و جمیل مناظر کو ان اجائبات کو دیکھ کر بے افیار میرا دل چاہا کہ میں اس حمد کے ان اشار کو ادا کروں حالانکہ میرا گلاب بری طرح سے خلاف ہے اس کے باوجود میں نے اس کی ڈیکوارڈنگ کروا ہے ڈیکوارڈنگ کر رہے لگ یا لگ ہے تو دکھنی متانی ہے جس کا جواب وہ سکیوں کو سرانی ہے ڈیکوارڈنگ کر رہے لگ ہے ڈیکوارڈنگ کر رہے لگ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ را پانے ملکہ یہ ساکتا ہے وہی دیکھیں 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 یہ بہتر ہوا پانی آواز سے ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کی ہم دو سنا بیان کر رہا ہے اس قدر خوبصورت انوائرمنٹ سبحان اللہ پانی کی آواز جیسے بچتے ہوئے جلترنگ ایسے ریلیکسیشن تھی اور جی میرا دل چالا ہے کہ میں وہ ہی ایک گھنٹہ میں رکھی رہوں لیکن اب واپس بھی جانا تھا سو بیوٹیفل اس طرف سے بھی نالے جا جا کے مل رہے ہیں اس میں اس میں سبحان اللہ سبحان اللہ اے رب ذل جلال اے رب ذل جلال اے رب ذل جلال